السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کل میں نے شہداء کربلا میں سے بنی حاشم علیہ السلام کا ذکر کیا تھا ہم میں سے بنی حاشم جو شہید ہونے والے ہیں اسلام کے لئے قرآن کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لئے قربانی علی پنی حاشم میں سے اٹھارہ تھے باقی جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعی میں سے ہیں اٹھارہ کے بعد ان کا ذکر کرنے لگا ہوں وہ ہیں انیسویں حضرت ابن مظاہر عصدی ربی اللہ تعالی عنہ حضرت انس بن حارف عصدی ربی اللہ تعالی عنہ اکیسویں حضرت مسلم بن عو سجا عصدی ربی اللہ تعالی عنہ حضرت قیس بن عشر عصدی ربی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سمامہ بن عبداللہ ربی اللہ تعالی عنہ حضرت برید حمدانی ربی اللہ تعالی عنہ حضرت حندلہ بن عصد ربی اللہ تعالی عنہ حضرت عابف شاکری ربی اللہ تعالی عنہ حضرت عبدالرحمن ربی ربی اللہ تعالی عنہ حضرت شیف بن حارف ربی اللہ تعالی عنہ حضرت عامر بن عبداللہ حمدانی ربی اللہ تعالی عنہ حضرت جند بن حارث رضی اللہ عنہ حضرت شعضب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت نافع بن حلال رضی اللہ عنہ حضرت حجاج بن مصروع موزن رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن کردہ کردہ ہے قاف لکیلواری کے ساتھ قاف کے ساتھ نہیں ہے قیف کے ساتھ ہے حضرت عمر بن قردہ رضی اللہ عنہ پینتیس میں ہیں حضرت عبدالرحمن بن عبدالرد رضی اللہ عنہ چھتیس میں ہیں حضرت جند بن قاب رضی اللہ عنہ سنتیس میں ہیں حضرت عامر بن جندہ حضرت عامر بن جندہ رضی اللہ عنہ اٹھتیس میں ہیں حضرت نائم بن اجلان رضی اللہ عنہ رضوان اللہ علیہ مجمعین باقی کا ذکر جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی دوسری ویڈیو میں کریں گے جو بہتر ہستیاں ہیں جن میں اٹھارہ کے قریب جو ہے بنی حاسم میں سے ہیں اہلِ بیتِ اتحار میں سے ہیں اور باقی جو ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ہیں اللہ پاک ان کو قیامت کی صبح تک کروٹ کروٹ رحم کے نازل فرمائے اور اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں بھی اسلام کا اسلام کی غیرت اور ہونی چاہیے کہیں بھی قرآن سنت کے خلاف ہو تو ہمیں اس محفل میں نہیں بہتنا چاہیے ان کی قربانیاں ہیں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ مبارک